راورپنڈی میں آرمی ایوییشن کا تربیتی تیارہ رہائش علاقے میں گھر کر تباہ حادثے میں دو پائلٹس اور عملے کے عرقان سمیت سترہ افراند جانبہک زہمی اور جانبہک افراند کی میتیں ہولی فیملی اور سیول ہسپتال منتقل آرمی ایوییشن کا تیارہ راورپنڈی کے قریب معمول کی تربیتی پرواز پر تھا حادثے میں دو پائلٹس سمیت پانچ افراند ممبر چوہے وہ شہید ہو گئے آئی ایس پی آر شہدہ میل ایفٹرین کرنل ساکیب کرنل وسیم نائب صبیدان فصل حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت شامل وزید آسم عمران حان کا تیارہ حادثے میں کیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اصحار ہمزدہ حاندانوں سے اظہار ہمدردی حادثے میں زخمیوں کی جلد سے حجابی کے لیے دعا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور نیول چیف ایڈ میرل زفر محمود عباسی کا تیارہ حادثے میں کیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اصحار شہدہ کے لیے بلند درجات کی دعا آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانجوا سے ازبستان کے سٹیٹ سیکیورٹی سرویسز کے چیئرمنٹ کی ملاقات بہمی دلچسپی پیشہ ورانہ امور پر تبادہ ہے آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی سیکیورٹی تعاون کے امور سے ربحث آئے ازبک مہمان نے علاقائی استحکام کے لیے پاک پوجھ کی کوششوں کی تعریف کی پاکستان کی واضح پولیسی ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے ڈیموگرافک چینج کا خدشہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز آپ کے سامنے ہیں حل طلب مسئلہ ہے اور اس میں کوئی ڈیموگرافک چینج پاکستان کے لیے تو قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کو چھوڑیے کیا کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہے اس وقت پورا کشمیر سراپا احتجاج ہے معاولی حصوصی اطلاعات فردونس آشی قوان وزیر ہارچا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر سالسی سے فرال احتیار کیا مقفوضہ وادی میں حالات پگڑ رہے ہیں میڈیا سے گفتگو میں بولے وزیر آزم کا دورہ امریکہ مفید اور کامیاب رہا پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا معاولی حصوصی اطلاعات فردونس آشی قوان کہتی ہیں کرپشن منشاق فروش سیاسی قیدی نہیں قوم کے مجرم ہیں شہباز شریف کا رانہ صلی اللہ کے لیے سہولتوں کا مطالبہ دیگر قیدیوں سے مزاق ہے ٹویٹر پہ ہمیں کہا شہباز صاحب شہنشائیت کے خواب سے بیدار ہو نئے پاکستان کے حقیقت کا سامنا کریں نئے پاکستان میں قانون کا یک سا اطلاق ہے اب ادارے زل سبحانی نہیں قانون کے تابع ہیں عاصف علی زرداری کے حلاف جالی اکاؤنٹ کیس میں اہم پیش رپ نیب راورپنڈی کے ہزانے لوٹنے والوں سے دو ارب بارہ کروڑ روپے ریکاور کر لیے نوری آباد پاور کمپنی اور سنٹ راسمیشن فنڈز میں خود برد پر نیب تحقیقات دولوں کمپنیوں کے افسران کی پری بارکیننگ کی درخواستیں منظور چیرمن نیب نے منظوری دے دی چیف جسٹس حاصف صحیح خوصہ اور جسٹس گلزار احمد سرکاری دورے پر اس روانہ چیف جسٹس اور جسٹس گلزار احمد جیڈیشل کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے جسٹس شیخ عظمت سعید نے قائم مقام چیف جسٹس وقت پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہیڈ لائنز آپ نے چاند ہیسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی